چیرمند شیلیٹ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھے چیرمند شیلیٹ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھے چیرمند صادق زنجرانی کے خلاف سازش بند کرو بند کرو بند کرو سازشیں بند کرو بند کرو بند کرو سازشیں بند کرو بند کرو ستر سال میں پہلا موقع دیا گیا پھر اس کو چھین لیا گیا اب اس دفعہ ایک الیکٹڈ ممبر کو دوبارہ موقع ملا اور پورے ملک میں ثابت کر دیا انہوں نے سینٹ کو چلا کے ثابت کر دیا پورے پاکستان کے تمام ممائندوں کے ساتھ یکسا سلوک اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن والے خود کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے اور جتنے خوش اسلوبی کے ساتھ چینٹ کو چلایا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بہترین کار کرتے گی کہ باوجود پھر سازشیں کی جانی ہے کہ یہاں سے چھوٹے صوبے سے باصلیت لوگ آگے آئیں بلوچستانی حضرات اور میرے میڈیا کے دوستوں ہم سب سے پہلے اپنے میڈیا کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پیریس کلپ پہ آ کر ہمارے بلوچستان کی فرزند کو یہ کچھ نابلت زیاسی لوگ کچھ ایسے پروپگنڈے کر رہے ہیں کہ ہمارے چیرمین سینٹ بلوچستان کا فرزند ہے کوئی بلوچ کا فرزند نہیں ہے بلکہ بلوچستان میں جتنے اقوام آباد ہیں جو بھی اقوام آباد ہیں سب بلوچ سب کو فرزند ہیں ایک سازش کے تات جناب موتر افجرم سینٹاک کے بیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں میں ہوں سیاسی پارٹیوں کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہے یہ پاکستان ہمارا مادر وطن ہے اس کیلئے کہ اسی پاکستان کے ایوان بالا میں جناب چیرمین سانٹ صادق سنجرانی صاحب کو باقاعدہ طور پر منتخب ہوا تھا ابھی کچھ لوگوں کو چیرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نہیں بلکہ بلوچستان ان کو عظم نہیں ہو رہا ہے کیوں کہ بلوچستان کو ہمارے محب وطن لوگوں نے ترجی دی بلوچستان کو صرف پورے ستر سالہ تاریخ میں دو عوضے ملے ہیں جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے عوضے ہیں ایک عوضہ وزیر عظم کا تھا جو جناب زفراللہ خان چماری کو ملا اس کے خلاف سانسشیں کر کے ہمارے سیاسی پرٹیوں نے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ ہمارے ملک کے باوقار پھروقار زیوقار فوج نے یہ سب کو جو کیا یہ سیاسی پرٹیوں نے کیا پھر اس کو کچھ عرصے کیلئے وہ وزیر عظم متخب ہو کے پھر اس کو ناہل کیا گیا یا اس کو اس کے عوضے سے اٹھا دیا گیا ابھی یہی سازشی عراقین ہمارے پلوچستان کے فرزند جو دوسرا چیرمن سینٹ آف پاکستان میر ساتھ سنجرانی صاحب ہے اس کو یہ ایوان بالا کا عوضہ سنکھا دیا گیا ابھی اس کے خلاف اس سازشیں کر رہے ہیں میں ان سیاسی پرٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے چیرمن سینٹ کے خلاف جو بھی اب لوگوں نے ایکشن لی تمام لوگوں کے خلاف روڈ نہیں جام نہیں کرتے شٹر ڈاؤن نہیں کرتے اب اپنے جام بھی دے سکتے سازشی عراقین کے لیے اور بلوچستان کے لیے سازشی عراقین سینٹ چیرمن سینٹ چیرمن سینٹ چیرمن سازشی عراقین سادک سنجرانی صاحب ایک کا نام ہے سادک سنجرانی سادک سنجرانی صاحب کی آپ حال بھی دیکھو ماضی بھی دیکھو جس طرح جنہوں نے یہ ہماری ریڈی کو ہماری پر ہم ریڈی کو انہوں نے ٹیم دے دی اور میں ہم کا شکریہ یادہ کرتا ہوں اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو حقوق دیں گے حاج یہی بلوچستان تھا کہ سینٹ چیرمن حا کر یہی بلوچستان کی پسمندہ علاقے سے ہوا ہے تھا لیکن آج وہی سازشیں جو بلوچستان کے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بلوچستان کو یہ مراد دیں گے ہمارے وسائل ہیں ہمارے جو بھی ہے مرکز اب کیا ہو گیا بلوچستان کو بلوچستان سے چیرمن آیا آجی صادق سنجرانی کے حوال سے ہایا ہم کیوں برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ تو بلوچستان کے ساتھ سارا سر ظلم ہے اور بلوچستان کے سب شہروں سے ریلین نکل ہی ہوئے ہیں انشاءاللہ جو صادق سنجرانی نے بیرین ملک کا دورہ کیا تھا ملک کو فائدہ ہوا تھا بلکل بلوچستان کے جو مرکز میں باتیں ہو رہتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں اب کیا ہوا ہے بلوچستان کو چیرمن مل گیا بلوچستان کے حقوق کو دینے کے طریقے سیاسی اور قبائل تمام پارچیاں آجی صادق سنجرانی کے ساتھ ہیں کیونکہ آجی صادق سنجرانی پاکستان کا چیرمن ہے سینٹ کا بلوچستان کا نہیں ہے لیکن آپ جائے مظاہرین جو یہاں پریس قلب کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پورے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں میں آئیو پاٹیوں والو جب آپ نے ڈیٹھ دو سال پہلے اس صادق سنجرانی کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے اندر کیا کمالتا انہوں نے کون سی حرکت کی تھی جس کی بنیاد پہ آپ سینٹ کے لوگ سب اس بات پہ متفق ہو گئے اور ان کا انتخاب کیا عزیز ساتھیوں تمام زہی رکھیا تھا جب کسی بھی پاکستان دل داما پاکستان دل داما پاکستان پاکستان